حضرت شعائب علیہ السلام چودہ سفر المزفر چودہ سفر المزفر سن چودہ سو پچیس اجلی مطابق پانچ اپریل سن دو ہزار چاریس وی بروس پیر بعد نماز زہر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذی الطول لا اله الا ہوا اليه المصير والصلاة والسلام لکملان لتمان على رسولنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب وعلى آله واصحابه الكرام البررة السباق الى الیمان والہجر وعلى من سلك مسلكهم الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى مدین آقاهم شعیبا قال يا قوم اعبداللہ ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والمیزان ولا تبخسوا الناس شیاءهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنین ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عباجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركن وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدن علم خواتین و حضرات آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے اس دنیا کے اندر آمن چین سکون آشتی شانتی کو پسند فرمایا فتنے اور فساد لڑائی دنگے کو ناپسند فرمایا باری سبحانہ وتعالی نے اس عالم عابو گل میں اس عالم دنیا میں اس عالم فانی میں نبی اور رسولوں کی شکل میں اپنے نمائندے بھیجے ہر ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے آکام لوگوں تک پہنچائے اور ہر ہر نبی ہر ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں دین اسلام ہی لے کر آیا کیونکہ دین اسلام کا آغاز دین اسلام کی شروعات بگنئے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے ہوئے اور اس کی تکمیل اور انتہا ہوئی حضرت آمنہ کے در یتیم نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات پر اللہ تبارک و تعالی کے نمائندے ہر ہر نبی اور ہر ہر رسول نے اسلاحی کام بخوبی انجام دیے قوموں کو سمجھایا لوگوں کو سمجھایا مردوں کو سمجھایا عورتوں کو سمجھایا اور رحمان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا شیطان اور ابلیس اور تاغوتی طاقتوں کے گندے راستے سے ہر ہر نبی اور ہر ہر رسول نے بچایا میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی آل اولاد میں بہت سے انبیاء اکرام پیدا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے اوپر میرا مستقل بیان مستقل قیسٹ الک سے موجود ہے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام نے جو عظیم قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کی عظیم قربانی کے عنوان سے اس سلسلے میں بھی الگ کسیٹ الگ تقریر موجود ہے الگ بیان موجود ہے آج کے درس میں میں آپ حضرت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی اولاد میں پیدا ہونے والا ایک نبی ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کے سلسلے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے ایک بی بی تو سارا تھی جس کو لوگ غلطی سے سائرہ سائرہ کہتے ہیں اصل لفظ سارا سین علی فراہا ان کے سابزادے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہوئے ایک بی بی حضرت حاجر جس کو عرف عام میں حاجرہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے تھی جن کے سابزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی ایک تیسری بی بی اور بھی تھی جس کو عام طور سے لوگ جانتے نہیں اس کا نام تھا قطورہ قافطا وعورا اسی بی بی قطورہ کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام بھی اللہ پاک کے نبی گدرے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جلیر القدر پیغمبر جلیر القدر نبی گدرے ہیں حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کو آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے مقام مدین یا مدین میں بھیجا تھا اس کو مدین بھی کہتے ہیں اور زیادہ تر مدین ہی کہتے ہیں مدین بھی لفظ آیا ہے خواتی مگرات مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ قبیلے کا نام ہے بات کو اسی قبیلے کے نام پر بستی کا نام بھی مدین مشیر ہو گیا یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة السلام کا یہ خاندان قطورہ کا خاندان کہلتا ہے بنو قطورہ کہلتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ الصلاة السلام کو جس قوم کی جانب نبی بنا کر بھیجا تھا اس قوم کا ایک نام تو مدین قوم مدین اور ایک اور قوم تھی اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے انیس پارے میں کیا ہے جھنڈ والے حضرت شعیب علیہ صلاة السلام کی خواتین و حضرات یہ قوم جو تھی یہ بہت سی برائیوں کے اندر مبتلا تھی ایک برائی تو اس قوم کے اندر یہ تھی کہ وہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر بد پرستی کرتی تھی مورتیوں کی پودا کرتی تھی مشرکان اور رسوم ان کے یہاں جاری اور ساری تھی کفار اور مشرقین نے بھی پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار یہ کہتے ہیں بھئی اللہ کی عبادت کرو اللہ کو ایک مانو تو آپ کا رب ہے کیسا آپ اپنے پروردگار کا حال ہم سے بیان کیجئے تباری سبحانہ وتعالی نے اس کے جواب میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو دوسرے پارے میں نازل فرمائی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَآخِدُ اللَّهِ إِلَاهَا إِلَّاهُ وَالْرَّحْمَانُ الرَّقِيمِ تو حضر الشعب علیہ السلام نے بھی یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بھئی جو تم بوتوں کی پوجہ کرتے ہو ان بوتوں کی پوجہ کو چھوڑ دو ان کو تو تم اپنے ہاتھ سے خود بناتے ہو ان مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو ان مجسموں کو اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو اور جن مجسموں کو جن مورتیوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے تم ان کو اپنا معبود کیسے مانتے ہو اپنا خدا کیسے مانتے ہو حضر الشعب علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی قوم نے اس بات کو سمجھا نہیں بلکہ کہنے لگے کہ شعیم تمہاری بہت سی باتیں ہمارے دہن و دماغ میں آتی نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں تم کیا بکتے رہتے ہو نعوذ باللہ کیا بکواس کرتے رہتے ہو اسلام کا خواتی مذرات تو غرہ انتیاز ہی ہی ہے انتیازی شان یہی ہے کہ وہ ستر دروں سے بچا کر ہٹا کر منقطع کر کے کاٹ کر ایک اللہ کے در پر جھکاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ جو کمارے گھر میں بیمار ہے بچہ بیمار ہے اس کو شفاہ دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے دکٹر صاحب نے صاحب مرادہ بات کو لگ دیا آلٹرہ ساؤنڈ کروا دیا فلاں چیز کر دیا آپریشن بتا دیا آئرویدی کے لائد میں بھی صاحب وہ پرم پٹی کر رہا ہیں یہ تو سب ظاہری اسباب ہیں حکیم صاحب کو دکھائے حکیم صاحب کی دواء چالو کر دی گئی اب یہ حکیم صاحب کی دواء جو ہے یہ تو ظاہری سببیں جان ڈالنے والا اور شفاہ دینے والا اور بیماری کو دور کرنے والا اور مرس کو دور کرنے والا تو اللہ پاکھی ہے مسلمان کا یہ عقیدہ راسخہ ہونا چاہئے اگر کسی چیز کو یہ جان دیا کہ یہ چیز ہم کو فائدہ دیتی ہے اللہ ہم کو فائدہ نہیں دیتا تو بس یہی کفر ہے اور یہی شرک ہے اور یہی اللہ پاک کی بارگاہ سے نکلنا ہے خارج ہو جانا ہے تو حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ ہر نبی نے یہی بات سمجھائی وَإِلَى مَدْيَنَا أَقَاهُمْ شُعِيبًا قَالَيْنَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرًا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود حقیق نہیں ہے لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کی پرستش کرو اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت سی وعدے نشانیاں پہنچی ہیں اللہ پاک کو بتانے والی وہ نشانیاں تو خود تمہاری جانوں کے اندر موجود ہیں وہ نشانیاں آفاق کے اندر ساری کائنات کے اندر بہر و بر کے اندر پھیلے ہوئی ہیں جسی اس کو دیکھی اللہ تعالیٰ کی یاد آتی کہ اس کا بنانے والا بھی خدا ہی ہے اس کا بنانے والا بھی خدا ہی ہے اور اسی اس کا بنانے والا بھی خدا ہی ہے ساتوں آسمانوں کو بنانے والا بھی خدا ہی ہے ساتھوں زمینوں کو بنانے والا بھی خدا ہی ہے گلاب کے پھول کو بنانے والا بھی خدا ہی ہے یاسمین اور چمیلی کے پھول کو بنانے والا بھی خدا ہی ہے اور رابیل کے پھول کو بنانے والا بھی خدا ہی ہے اور ان کانٹوں کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہی ہے غردے کے ہر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہے تو یہ دلائی تو ساری کائنات کے اندر بکھرے پڑے ہیں خود تمہاری جان کے اندر کہ تم ایک کچھا ناخن بنانے پر قادر نہیں ہو وہ ناخن جس کو قینچی سے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں وہ ناخن جس کو ناخن تراش سے کٹر سے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس ناخن کو بنانے پر قادر نہیں آج تو سائنس کا دور ہے جگہ جگہ سائنٹسٹ موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے اللہ تعالیٰ جیسے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ صاحب کے سب جتنے ڈاکٹر سے حکیم ہیں عطبہیں صاحب اللہ پاک کی بارگاہ کے سائلے بینما ہیں ڈاکٹر بھی کہہ دیتا بھئی بھگوان سے دعا کرو اللہ سے دعا کرو ہم نے انجکشن لگا دیا ہے ہم نے ایمرجنسی وارڈ کے اندر رکھ دیا ہے لیکن بھئی تم اللہ تعالیٰ سے کہو تم بھگوان سے کہو گوھٹ سے کہو وہ بھی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے اس سارے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنا عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے تو ایک صاحب برائی تو ان کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگ مشرکانہ رسوم اور مشرکانہ چیزوں کے اندر ملوث تھے مشرکانہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے بدھ پرستی کرتے تھے دوسری بات ناپ تول کے اندر بہت زیادہ کمی کرتے تھے عائدہ کیا تھا ان کا عائدہ یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی چیز ناپ کر دیتے تھے تو اس میں کمی کر دیا کرتے تھے مثلا ایک کلو چیز مانگی دس گرام کم دے دی پچاس گرام کم دے دی سو گرام کم دے دی اچھا اور اس کا جب الٹا ہوتا تھا یعنی جب کسی سے کوئی چیز ناپ کر لیتے تھے یا تول کر لیتے تھے تو پوری پوری لیتے تھے الٹی بات اپنا فائدہ سوچتے تھے اور دوسرے کا نقصان سوچتے تھے جب کسی کو ناپ کر دیتے تھے تو کم ناپ کر دیتے تھے کم تول کر دیتے تھے اور جب کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے اللہ پاک نے اسی چیز کو بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کے ذکر میں حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَعُوفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُنَّا سَاشِيَاءَهُمْ فرمایا کہ تم ناپنے کو بھی پورا کرو اور تول کو بھی پورا کرو ہمارے قرآن پاک کے اندر خود اس چیز کی تفصیل موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حلاقت ہے حلاقت ہے حلاقت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں اور جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں ویل للمطففین الذین ایذ اکتالوا وعلى الناس يستوفون ویذا کالوهم او وزنوهم يخسرون اَلَا يَغُنُّ اُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ يَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ حکم تو ہمارے یہاں قرآن مجید کے اندر میں موجود ہے کہ پورا پورا ناپ کر دو بلکہ تھوڑا سارا بڑھتی جھکتا ہوا تول کر دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے نفع دے گا تمہیں فائدہ دے گا یہ سوچ کر یہ دیکھتے ہوئے کہ جب یہ بندہ دوسری مخلوق کی فائدے کے چیز سوچ رہے تو ضرور ضرور اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے باری سبحانہ وتعالی نے بارو پاری کے اندر رضی شعائب علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا یہی بات بیان فرمائی وہاں بھی یہی مضمون ہے اور یہاں بھی یہی مضمون ہے آٹھوے پارے کے اندر تو حضر شعائب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ الٹا ان کا مزاق علاتی تھی جیسے ہر دمانے کے اندر دستور یہ رہا ہے کہ جو آدمی نصیت کرتا ہے لوگ اس کا مزاق علاتی بڑے آئے ہم کو سمجھانے والے بڑے آئیں ہم کو بتلانے والی لیکن یہ سارا معاملہ انبیاء اکرام رسول عظام علماء اتقیاء صلحاء بذرگان دین اولیاء اللہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اگر یہ حکم نہ ہوتا تو کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ کسی کو نصیت کرے بھال میں جائے آدمی چاہے خراب ہو برباد ہو گمراہ ہو جائے کسی کو کچھ نہ پڑی تھی مگر کیا کریں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو اور اس بارے میں اگر کوئی گالیاں سننی پڑے اگر ببتیاں سننی پڑے اگر قنز سننا پڑے تو اس کو برداشت کرو اس کا تحمل کرو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اس لئے انبیاء اکرام اور رسول عبام نے سبر سے کام لیا تو حضرت شعائب علیہ السلام کے قوم کے لوگ بولے ایسا لگتا ہے تمہاری نماز جو ہے نا تمہاری توہیر تمہیں اس بات کا حکم دیتی کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے بتوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں کے اندر جو چاہیں کریں ایسا لگتا ہے کہ تم بہت نیک آدمی معلوم ہوتے تنز کرتے تھے تو حضرت شعائب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھئی اللہ تبارک و تعالی مجھے کھلاتا پھلاتا ہے اور میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر موجود ہوں اور میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنا بھی مجھ سے تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے اور یہ کام میں اللہ پاک کی توفیق سے کرتا ہوں اللہ پاک کی نصرت سے کرتا ہوں اللہ پاک کی مدد سے کرتا ہوں اور اسی پر میرا بھروسہ رہتا ہے جب تم مجھے ستاتے ہو گالیاں بکتے ہو بدتمیزی کرتے ہو بد کرداری کرتے ہو بدگفتاری کرتے ہو تو اس کی شکایت بھی میں اللہ پاک سے ہی کرتا ہوں قلوں یا شعیب وصلاتك تأمرک ان نترك ما یعبدوا باؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انکلانک الحلیم الوشید حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام نے یہ بھی فرمائے کہ دیکھو اگر تم لوگ میری مخالفت کروگے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذابان پہنچے جو حضرت نمو علیہ الصلاة والسلام کی قوم کے پاس آیا تھا حضرت عود علیہ الصلاة والسلام کی قوم کے پاس آیا تھا یا صالح علیہ الصلاة والسلام کی قوم کے پاس آیا تھا اور قوم لود تو کچھ تم سے دور نہیں ہیں اس کے آثار تمہارے سامنے موجود ہیں وہ بھی اللہ پاک کی جانب سے حلا کر دی گئی دیکھو میری قوم کے لوگو اللہ اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو استغفار کرو اللہ پاک تمہارے اوپر ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے وہ اپنی مخلوق سے سگی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہیں تو قوم نے جواب دیا کہ شویب پتہ نہیں تم کیا بکتے رہتے ہو تمہاری بڑھ تو ہماری سمجھ میں آتی نہیں وہ سی باتیں جو تم کہتے رہتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے اور شاید تم ہمارے مقابلے میں بہت کمزور ہو تمہارا تو کوئی ساتھ دینوانہ بھئی ہم تو پوری برادری ایک طرف ہے اور تم مکہرے نہیں ہٹتے تو مکہرے نہیں ہٹتے ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو ہم تو تمہیں بہت کمزور سمجھتے ہیں اور اگر یہ مٹھی بر جماعت تمہارے پاس نہ ہوتی نا تمہارا سارا یہ خاندان جو ہے تو اب تک تو کبھی کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر حلا کر دیتے کبھی کہ تم مر چکے ہوتے ہیں مگر تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا کہ بھئی چلو باولہ راولہ ہے اس کو چھوڑ دو توبہ توبہ نعو سباللہ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِن مَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَا كَفِينَا ضَعِيفًا بلادری تو کمزور ہوتی وہ تو اللہ کی محتاج ہوتی خاندان والے تو کمزور ہوتے تایا ہے ماما ہے چاچا ہے یہ سارے افراد جتنے بھی خاندان کے اور دوسرے رشتدار یہ تو خود اللہ پاک کی بارگاہ کے محتاج ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرنے سے کیا فائدہ اگر کسی کو بیماری لگ جائیں کوئی مصیبت آ جائیں تو یہ تایار ماما اور چاچا اور دوسرے افراد خاندان بچانے پر قادر نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تنکے میں جان ڈالنے پر قادر ہے تمام افراد جب جواب دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ گرامی اپنی قدرتِ کاملہ کا کرشمہ دکھاتی کہ میرے بندے سب طرف سے تو نا امید ہو چکا ہے لیکن میں خدا تیری مدد کے نہیں تیار ہوں تیرہ پوتا ہے حکیم صاحب کا علاج چلا ہے گھبرانے کی بات نہیں اللہ پاک شفا دینے والا ہے تو مجھ خدا کے اوپر بھروسہ کر لہذا شعب علیہ السلام ان لوگوں کو برابر سمجھاتے رہے بتلاتے رہے لیکن قوم جو تھی وہ الٹا جواب دیتی رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا دوسری بات یہ لوگ دوسرے کو اس کا حق کم دیتے تھے اور اپنے لئے حق کے مطابق لیتے تھے بلکہ اور زیادہ لیتے تھے تمام معاملات میں کھوٹ کرتے تھے اور ڈاکو بنے رہتے تھے چوری کرنا ڈاکا ڈالنا ہے تو شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے ابھی دو ہفتے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا چوری کے بارے میں اور بتایا تھا کہ چور کی اسلام کے اندر کیا سزا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چور کو کتنا ناپسند کرتا ہے لوگ نماز کے اندر چوری کرتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں روزے میں چوری کرتے ہیں ہچ کے اندر چوری کرتے ہیں نہ معلوم کتنے کتنے گندے افعال دنیا کے اندر لوگ کرتے ہیں خواتین حضرات اس وقت دنیا جو ہے وہ فتنے کے اروج پر ہے اور فتنہ کم ہونے والا نہیں یوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر لیکن اس نے قرآن پاک کے اندر جو چیزیں بیان فرمائیں اور اپنے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے احادیث کریمہ کے اندر جو چیزیں بیان فرمائیں اس کے مطابق ارز کرتا ہوں کہ فتنے کم نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ ہوں گے کیوں اس لئے کہ قیامت تو آنے والی ہے اور قیامت آنے کی سب سے بڑی نشانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آ جانا ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہی کہ آخری پیغمبر آ چکا اب دوسرا کوئی پیغمبر آنے والے نہیں جب تک آقا مدنی آقا مکی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ابھی قیامت کیسے آ جائے گی ابھی تو آخری پیغمبر بھی نہیں آیا ابھی تو آخری رسول بھی نہیں آیا ابھی تو آخری نبی بھی نہیں آیا اب تو آخری پیغمبر کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ گدر چکے ہیں اور فتنے برابر پڑھ لائے بخاری شریف میں کہ فتنے اُبلیں گے کیا مطلب ایک فتنہ ختم نہیں ہونے پائے گا کہ دوسرا کھڑا ہو جائے گا یہی وجہ دیکھو پہلے لوگ بیمار کم پڑتے تھے پہلے معاملات بہت برکت والے ہوتے تھے ایک باپ اکیلے کماتا تھا اور پورا خاندان کھاتا تھا اب تو سب کمارہ ہیں پھر بھی کمی ہی پھر بھی بیچے نہیں ہیں پھر بھی بے سکونی ہیں بیٹے بھی کمارہ ہیں باپ بھی کمارہ ہیں اور عورتے بھی کمارہ ہیں گھر میں عورتیں بیڑیاں بنا رہیں سلائی کر رہیں آفیس جا رہیں دفتر میں کام کر رہیں لیکن دائر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کے ساتھ ساتھ ہو رہی تو اللہ نے برکت اٹھا دی دنیا کے اندر بدماشیاں اور فتنہ انگیزیاں زیادہ ہیں لہذا رسط سے اور روزی سے برکت اٹھ گئی کاروبار سے برکت اٹھ گئی غیر مسلم لوگ جو ہیں وارلین مورننگ صبح ہی صبح اٹھ جاتی ہیں صبح ہی صبح بیدار ہو جاتی ہیں اور مسلمان اکثر مسلمان پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں اب اس سب سے بڑا تعویز جو ہے یہ نمازوں کی پابندی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سجدے لکھ کے دے دو کوئی تعویز دے دو نہیں گھر کے اندر نمازی پیدا کرو گھر کے اندر جب تک یہ سب سے بڑا تعویز اپنے استعمال میں نہیں رہے گا اللہ پاک کی نماز کی پابندی پن وقت اس طرح کے اذان ہوتے ہیں مرد مسجد میں رہیں اور اذان ہوتے ہیں عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر لیں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نہیں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی کہ اذان ہو گئے اور ٹال لیں نماز کو ٹال لیں ابھی پڑھ لیں ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے یہ ٹالنا بھی تو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جب اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا حیعہ علی الصلاح آؤ نماز کی جانب حیعہ علی الفلا آؤ کامیابی کی جانب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اعلان کا مطلب یہ کہ اب آدمی تاخیر نہ کرے جب آدمی اس کے اندر جلے کرتا ہے تاخیر کرتا ہے تو اللہ پاک بھی کام بنانے میں دیر کر دیتا ہے کہ جب یہ دیر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں بھی دیر کروں گا اللہ تبارک و تعالی تو بھئی ہمارا آپ کا محتاج نہیں لیکن ہمارا آپ تباری تعالی کے محتاج ہیں تو اس نے اللہ پاک کے آکام کی نافرمانی کرنے کے بدائے تعبیداری کرنے چاہیے اور سب سے بھلا تعویز جو نماز کی پابندی ہیں اس پر عمل ہوں صبح صادق ہوتے ہی سارے بیٹھ گئے اور جو آنے والا آتا اس کو لوٹتے خسوٹتے جیبے کاٹتے حضرت شعب علیہ السلام منع کر دے کہ دیکھو بھئی یہ رہگیر ہیں راستہ چلنے والے ہیں تم لوگ ان کے اوپر کیوں مطلب ظلم کرتے ہو ان کی جیبے کاٹتے ہو ان کا مال چھینتے ہو اور پھر ملیلے تک آنے نہیں دیتے دو کام کرتے تھے راستے میں بیٹھ گئے مسافر کو لوٹ لیا اور یہ کہا کہ اگر شعائب کے پاس گئے تو اچھا نہیں ہوگا اگر اس کی بات سن لی تو اچھا نہیں ہوگا جان سے مار دیں گے یہ سارے گندے کام حضرت شعائب علیہ السلام کی قوم کے افراد کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس نے فرمایا آٹھ میں پارے میں حضرت شعائب علیہ السلام کا مقولہ نقل کرتے ہوئے وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاقٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنْ مَنْ آمَنَ بِهِ وہ اعتراض والی بات ہو کیا مطلب حضرت شعائب علیہ السلام کے قوم کے لوگ حضرت شعائب کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ کہیں سے کوئی کمزور پوائنٹ مل جائے ویک پوائنٹ مل جائے تو ہم اڑائیں کہ میں شعائب تو ایسے گندے ایسے گندے ایسے گندے کیا مطلب برائی کے اوپر نگا رہتی تھی اور اچھائی کے اوپر نگا نہیں رہتی تھی جیسے کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بھئی اس کی اگر درس آری بھی کوئی برائی دے گے تو ہم پورے معاشرے کے اندر پوری بستی کے اندر اڑا دیں کہ میں فلا کی بات میں سننا وہ تو بڑا گندہ ہے توبہ توبہ نعوذ باللہ نہیں شریعت یہ کہتی کہ آدمی کی محاسن پر غور کرو آدمی کے اچھائیوں پر نگر کرو گرائی تو سبھی کے اندر ہوتی اللہ پاک ہے سغائر اور قبائر سے پاک ہیں قبل النبوت بھی زندگی ان کی پاک ہوتی اور بعد النبوت بھی پاک و صاف ہوتی باقی تمام انسان بھئی گنے گار ہیں تو یہ اوبجیکشن والی بات اعتراض والی بات تلاش کرتے رہے جدے اچھا یہاں سے کوئی کمزور بات مل جائیں شعیب کے خلاف توفان کھڑا کر دیں اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم بہت تھوڑے سارے تھے نٹھی بڑھتے پھر اللہ نے تمہاری اولاد بڑھا دی تمہاری نسل کے اندر اضافہ کر دیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے اس سے پوچھو جس کی کوئی بچہ ہی نہیں ہے بیس سال شادی کو گئے ایک بچہ نہیں ہوا ایک بچے نہیں ہی یہ اولاد بھی بڑی نعمت ہے بشر تکن نیک ہو گنڈا گردی والی اولاد ماں باپ کے لئے کلن کا داگ بن جاتی اس لئے میاں بیوی کو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہئے اللہ پاک نیک بچے انعیت فرما نیک اولاد انعیت فرما ایسا نہ ہو کہ بڑے ہونے کے بعد یہی لڑکی اور یہی لڑکا ہمارے انہیں باعی سے بدنا بھی بن جائیں توبہ توبہ نعوذ باللہ بہرحال یہ حضرت شعب علیہ الصلاة والسلام کی قوم کی خرابیاں تھی حضرت شعب علیہ الصلاة والسلام برابر ان کو سمجھاتے رہتے تھے لیکن یہ اتنا اتنا حضرت شعب علیہ الصلاة والسلام سے دور بھاگتے تھے تو صاحب جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ دو قوموں کی جانب حضرت شعب علیہ الصلاة والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ایک تھی قوم مدین یہ لوگ تو وہ کام کرتے تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ناپتول میں کمی بتوں کی عبادت مورتیوں کی عبادت داکہ زنی چھوری چکوری چھین جھپڑ یہ تمام برائیاں ان لوگوں کے اندر تھی اور بیچارے مٹھی بھر لوگ حضرت شعب علیہ الصلاة والسلام کیوں پر ایمان لائے بلکہ یہ الٹا دھاندلی کر کے کہتے تھے کہ شعب ابھی نکالتے ہیں تجھ کو اپنی بستی سے ابھی نکالتے ہیں تجھ کو اپنی بستی سے اگر تو ہماری بات مانتا ہے بہت اچھا کیا مطلب یہ جو تو اسلام اسلام کا گھید گاتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ اپنی بستی سے نکال کے باہر کر دیں گے اور یہ بات تو یہ دھنکی تو عام طور سے پیغمبروں کو ملتی ہے علماء کو بھی ملتی ہے کہ میں شہر سے نکال دیں گے وطن سے نکال کر باہر کر دیں گے یہ کام تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت باری سبحانہ و تعالی کی قبضِ قدرت میں ہے لہذا نوے پارے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے شعب علیہ الصلاة والسلام کی قوم کے تذکرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس کی شروعات ہوتی ہیں قال الملو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ اب یہ لوگ جو تھے جب بات کو انہوں نے مانا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعب علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں مقام مدین سے نکل جائیں اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے یہ لوگ بچیں گے نہیں اب کیا ہوا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بلکہ عذاب کے منکر تھے کہیں تھے کیسا عذاب جب آئے گا دیکھ لیں گے بھگت لیں گے نمٹ لیں گے شعب علیہ الصلاة والسلام کو بستی سے نکال دینے کی برابر دھمکی دیتے رہتے تھے کہ ترہا گھر بار اجار دیں گے اور تو پھر یاد کرے گا اس بستی کو اور کہے گا کہ میں تو اسلام چھوڑ دیتا اور تبلیغ چھوڑ دیتا تو بہت اچھی بات ہوتی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے مکہ مکرمہ سے باہر کیا مکہ مکرمہ سے نکال دیا لیکن بھئی ایک در بند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ستر در کھول دیتا ہے مکہ مکرمہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے نکالا مدینہ منورہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر تشریف لے گئے اللہ نے وہاں دھانے کھول دی یہ فتوحات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے رہنے والوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اسلام کی محبت ڈال دی ایمان کی محبت ڈال دی اور پھر تو یہ ہوا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے پہلے تو ایک ایک دو دوی مسلمان ہوتا تھا لیکن بعد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ترقیات انعیت فرمائیں کہ لوگ اسلام کے اندر جماعت در جماعت پارٹیاں کی پارٹیاں اسلام کے اندر داخل ہونے لگیں اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا حضرت الشوائب علیہ الصلاة والسلام صلی اللہ پاک نے فرمایا کہ باق یہاں سے نکل جائیں اب کیا ہوا یہ تو اپنے رنگ ریلیوں میں شراب کے اندر نشے کے اندر مقتلع تھے ان کو تو کچھ پروائی نہیں تھی حضرت الشوائب علیہ الصلاة والسلام کو بڑا ذریر سمجھتے تھے توبہ توبہ بس کیا ہوا آسمان سے تو حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام نے ان کے اوپر چیخ ماری اور زمین کے اندر اللہ پاک نے زلزلہ قائم فرما دیا اور رات کے آخر حصے میں جب صبح ہونے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے سارے لوگوں کو حلاق فرما دیا اور یہ گھٹنے کے بل مرے کے مرے پڑے کے پڑے رہ گئے فَأَخَذَتْهُمُ الْوَجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور فرمایا ایسے مرے ایسے مرے کہ دیکھنے والے اگر دیکھتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو کبھی یہاں پر رہتے ہی نہیں تھے حالانکہ وہاں پر سینکڑوں سال سے رہ رہے تھے نسلے نسلے ان کی وہاں پر رہ رہی تھی لیکن قرآن کہتا ہے ایسا مارا اللہ نے ایسا مارا کے پھر نام و نشانی مٹاتی ہے زمین کے اندر بھوچان آ گیا زمین کے اندر زلزلہ آیا اور اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام نے زبردست چیخ مار دی اور ظاہر ہے کہ یہ تو فرشتی کی چیخ تھی فرشتہ بھی سب سے بڑا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام کے اوپر حضرت جبریل کے عنوان سے میرا مستقل الگ سے بیان موجود ہے اس کے سٹ کو لے کر سنو تو پتہ چلے گا کہ جبریل فرشتہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو چھے سو پر ہنایت فرمائے ایک دو پری کھولتے ہیں بس فرشتوں کے پر ہوتے ہیں بازو ہوتے ہیں جن سے فرشتے اڑتے ہیں جیسے کبوتر اڑتا ہے پرندہ اڑتا ہے کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے دو پر ہنایت فرمائے کسی کو تین پر ہنایت فرمائے اور کسی کو چار پر ہنایت فرمائے اور کسی کو اس سے زیادہ ہنایت فرمائے یہ مضمون بائیس میں پاروی سورے فاتر کے پہنے رکھوں میں موجود ہے فرشتوں کے بارے میں کسی کے دو پر کسی کے تین پر کسی کے چار پر کسی کے پانچ پر کسی کے چھے پر کسی کے جناب اس سے زیادہ جیسے حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام کو چھے سو پر ہنایت فرمائے انداز لگائی کتنی طاقت اور قوت اور شدی حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام کے اندر ہوگی جبریل علیہ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جایم الملائکہ رسلاً اولی اجنحة رسلاً اولی اجنحة مثنى وثلاث وارباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علیہ کل شئی قدیر بحضر شعیب علیہ الصلاة والسلام کی یہ قوم جو تھی یہ تو جناب ان دو عذابوں کے اندر حلاک کر دی گئی اب اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی یہ قوم تو حلاک ہو گئی اب آپ جائیں اصحاب الاعتا کی جانی ان کو جا کر سمجھائیں جھنڈ والے یہ لوگ جنگل میں رہتے تھے چاروں طرف پیڑی پیڑ پیڑی پیڑ درختی درخت دیکھنے والے کو دور سے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ بہت کوئی بڑھیا باغ ہے چاروں طرف جھنڈی جھنڈ ہریالی ہریالی درختی درخت پیڑی پیڑ مختلف پیڑ یہ لوگ عجیب و قریب قسم کے تھے جنگلی تمدن تھا جنگل میں رہنے والے تھے کوئی تہذیب نہیں کوئی کلچر نہیں کوئی ثقافت نہیں کوئی تہذیب نہیں اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ اچھا مقام مدین کے اوپر جو لوگ رہتے تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی برادری کے لوگ تھے اس لئے اللہ پاک نے ان کے لئے فرمایا کہ تمہارے بھائی شعیب کو ہم نے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا اور یہ جھنڈوانے جو تھے جنگلی لوگ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عوم کے لوگ نہیں تھے اس لئے اللہ پاک نے ان کو ان کا بھائی نہیں فرمایا ویسے دینی بھائی سب ہیں لیکن کوئی بلٹ ریلیشن نہیں تھا خونی رشتہ نہیں تھا ان کا تذکرہ اللہ پاک نے انیس سوی پارے میں سورہ شعرہ کے اندر فرمایا تھا اب شعیب علیہ السلام ان لوگوں کے پاس گئے کہ پہلی قوم تو ہلاک ہو گئی چلو ان کو سمجھا کر دیکھتے ہی تو یہ تو اور بھی زیادہ گندے نکلے انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل طریقے سے جھٹلا دیا اور ترہ ترہ کی باتیں کی ان لوگوں کے اندر بھی وہی خسلتیں تھی وہی پرانی باتیں وہی بک پرستیں اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کو ہمدی فرمایا کام کرو ان کو سمجھاؤ اتمام حجت کرو چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام برابر اپنا کام کرتے رہی کذب اصحاب الایکتی المرسلین ایذ قال لهم شعیب الا تتقون اینی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ میری بات کو مانو لیکن ان لوگوں نے کیا کہا بات مت کرو ان لوگوں نے کیا کہا ان لوگوں نے کہا کہ میں کچھ کھانے کمانے کا دھندہ کر لیا ہے اس بہانے سے ہی ہمیں لوٹنا چاہتا ہے شعیب اس بہانے سے ہی اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہے سمجھا رہا ہے سمجھانے کے بعد کہیں گا لاؤ پیسے لاؤ پیسے لاؤ پیسے لاؤ عدل الشعیب علیہ السلام نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہیں میں تو اللہ پاک کا نمائندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں میں تم سے اپنی تبلیغ کا مہنتانہ نہیں مانگتا حق میند نہیں مانگتا کوئی عدل نہیں مانگتا کوئی روپیہ نہیں مانگتا کوئی پیسہ نہیں مانگتا کوئی سونا چاندی نہیں مانگتا میرا عدل کو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے وہ میرے مجاہدے کے اوپر ثواب دے گا یہ بات اپنے دہن و دماغ سے نکال دو کہ میں تم سے کوئی پیسہ ویسا مانگنے کے لئے آیا ہوں یا میں نے ادھے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تمہیں سمجھانے آیا ہوں تو کوئی کھانے کمانے کا دھندہ کر رکھا ہے جیسے بات ظاہر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں قرآن کی تفسیر کیا بین ہوتی کھانے کمانے کے دھندے کر لیے یا جیسے بات لوگوں نے اس پرگرام کے بارے میں کہا کہ میں مولانا صاحب تو پیسے لیتے ہیں عورتوں سے پانی پلانے کے بھی پیسے لیتے ہیں نل کا پانی پلانے کے بھی پیسے لیتے ہیں بدتمیز لوگ ہوتے ہیں ایسے تو شوہب علیہ السلام کو ان لوگوں نے ستایا فرمایا دیکھو ناپ طول میں تم کمی نہ کرو یہ لوگ بھی اسی طریقے کی بات کرتے تھے بعض علماء کرام نے بعض مفصلین نے فرمایا کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قوم تھی اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں الگ الگ تھی لیکن دونوں کے اندر گندگی تقریباً ایک سی تھی عیق تقریباً ایک سے تھے حضرت شوہب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خدا سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور پرانے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تو لوگ کہنے لگے کہ میں یہ آدمی جادو ہو گیا اس کے اوپر جادو جیسے بعض مرتبہ ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ وین کرتیں کہ اس کے اوپر کرت ہو گئی جادو ہو گیا کاروبار بن کرا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہاں کرت ہے لیکن تیرے کرتوتوں کی کرت ہے کسی نے کرت تیرے اوپر کرائی نہیں اور وہ سب سے بڑی کرت کیا ہے تیرے کرتوت کی نماز کا نہ پڑنا اللہ پاک کی نافرمانی کرنا یہ تو سبھی کا عقیدہ ہونے چاہیے کہ ایک ایک لقمی کا مالک اللہ ہے ایک ایک دانے کا مالک اللہ ہے چاول کا دانہ ہو گہوں کا دانہ ہو جوار کا دانہ ہو بادرے کا دانہ ہو مکہ کا دانہ ہو کوئی سبھی دانہ ہو ہر چیز کا خالی فرمانک اللہ تبارک و تعالی ہے وہ کہنے لگے کہ نہیں جاؤ تم تو ہم جیسے انسان لگتے ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں وَمَا أَمْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ شعب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مان جاؤ سیدھے سیدھے مان جاؤ بولے پھر کیا ہوگا اگر نہیں مانیں گے انہیں نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے اوپر آسمان سے عذاب بھیج دے گا تو اتنے جھیٹ تھے کہنے لگے کہ ابھی کوئی ٹکڑا آسمان سے گرا کر دکھا حضرت شعب سے کہہ رہے ہیں بات کو نہ ماننے والے اگر تو سچا ہے ابھی کوئی ٹکڑا آسمان سے نیچے گرا کر دکھا ہمارے اوپر جب آدمی کی امت ماری جاتی نا تو ایسی باتیں کرتا ہے گیلڑ کی جب موت آتی تو شہر کی طرف کو بھاگتا ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَائِنَ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرمایا کہ میں عذاب تو میرے ہاتھ میں نہیں لیکن ہاں اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ جو تم کالے کالے کرتوت کر رہے ہو اس کو میرا رب تمہارا رب بہتر جانتا ہے حضرت شعب علیہ السلام کے اس قوم نے بھی یعنی اصحاب علیہ کا نبی جھنڈ والوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا اور یہاں بھی میند جو تھی وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن بارال نبی کا کام تو بات کو پہنچا دینے کا ہے ماننا نہ ماننا سامنے والے کا کام ہے ہدایت ملنا نہ ملنا یہ الگ چیز ہے ہمارا کام تو بتلانے والے کا کام تو بس بتلا دینا ہے مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاؤُ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے حضرت شعب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا جھنڈ والوں نے اب اللہ تبارک ہوتا ہے ان کے اوپر چونکہ انہوں نے آسمان سے عذاب مانگا تھا الٹی بات کی تھی جیسے کفار نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن پاک برحق ہے سچا ہے تو اے اللہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا دے توبہ توبہ الٹی دعا تھی نا یہ کہنے چاہیے تھا اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہمیں اس قرآن کو ماننے والا بنا دے ہمیں اس قرآن کی جانب سے ہدایت دے دے ہمیں اس قرآن پاک کے تقاضوں پر پورا پورا عمل کرنے والا بنا دے دعا پر یہ ہونی چاہیے تھی لیکن الٹی دعا کی کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ پاک کا کلام غیر قرآن مجید واقعی کتاب برحق ہے تو اے اللہ تو آسمان سے ہمارے پر پتھر برسا دے توبہ توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم نے بھی یہی بات کہی تھی نوے پارے میں اس کا بیان موجود ہے سورہ انفائل پر انگر وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاوَةً مِنَ السَّمَاءِ وِيْتِنَا بِعْذَابٍ أَلِيمٍ اب یہ جھن والے جو تھے یہ اور زیادہ ڈھٹ نکلے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عجیب و غریب انداز سے ہلاک فرمایا ان کے اوپر تو زلزلہ بھیج دیا تھا اور جبریل علیہ السلام کی چیخ دونوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی اب یہ جو تھے جھن والے جنگلے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سخت گرمی مسلط فرما دی آپ کو تو معلوم ہے یہ بھی گرمی کا ہی زمانہ ہے جب سخت گرمی پڑتی ہے زیادہ گرمی پڑتی ہے تو انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے اب تو اس زمانے کے اندر لائٹ موجود ہے بجلی موجود ہے لوگ پنکھے چلا لیتے ہیں کولر چلا لیتے ہیں آرام حاصل کر لیتے ہیں لیکن انہیں علاقوں میں جہاں بجلی موجود ہوتی وہاں وہ سکون پاتے ہیں اور جن علاقوں کے اندر بجلی غائب رہتی ہے وہاں کے لوگ بے انتیا پریشان لیتے ہیں پہلے تیل کا چراغ جلتا تھا مٹی کا لیم جلتا تھا آج بھی جلتا ہے تیل کا چراغ سرسوں کے تیل کا چراغ زیتون کے تیل کا چراغ جلتا تھا اب الیکٹرونک سسٹم ہے لوگ بجلی کے آدھی ہو گئے بجلی کے بغیر زندگی بیکار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سفت گرمی ان کے اوپر مسلط فرما دی سورج پہ انتہا تیز کر دیا نیچے سے گرمی دائیں سے گرمی بائیں سے گرمی اوپر سے گرمی آگے سے گرمی پیچھے سے گرمی عورتیں پریشان ہو گئیں بچیں پریشان ہو گئیں پانی سوک گیا اس سورج میں تو اللہ تبارک و تعالی کے قبض قدرت میں ہے جب چاہتا ہے اللہ نکالتا ہے جب چاہتا ہے جناب اس کو غروب کر دیتا ہے جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر گہن لگا دیتا ہے اس کی روشنی بیکار ہو جاتی کبھی آدھے سورج کے روشنی ختم ہو جاتی کبھی پورے سورج کے روشنی ختم ہو جاتی جس کو گہن لگنا کہتے ہیں اور قیامت میں چاند اور سورج دونوں ایک کر دی جائیں گے یعنی دونوں کی روشنی ختم کر دی جائیں گی جیسا کہ اس کا تذکرہ مختلف مقامات پر ہے دونوں کے ایک کرنے کا مطلب یہ کہ دونوں بے نور کر دی لائیں گے انتیس میں پارے میں سور قیامہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَيَّا لَا وَزَرُ إِلَىٰ عُبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ چاروں طرف سے گرمی گرمی اللہ پاک نے سورج کی گرمی کو اور زیادہ بڑھا دیا نہ مکان کے اندر چین نہ باہر چین نہ میدان میں چین نہ رات کو چین نہ دن میں چین نہ صبح کو چین نہ شام میں چین نہ گھر کے اندر چین نہ باہر چین عورتیں چلہ اٹھی مرد چلہ اٹھے ان کے جانور چلہ اٹھے اب جہاں یہ لوگ رہتے تھے برابر میں ایک اور جنگل تھا اللہ تبارک و تانہ نے ایک گہرا بادل برابر والے جنگل پہ بھیج دیا یہاں سورج نکلا ہوا تھا دھوک نکلی تھی بلکل برابر میں لیکن بادل پر ٹکڑا ان کی بستی پر نہیں برابر والے جنگل پہ تھا بڑا گہرا بادل بڑی کالی گھٹا اور اس کالے بادل کے آتے ہی اس جنگل میں جو ان کی بستی کی برابر میں تھا تھنڈی ہوا چلنے لگے ان کی بستی پہ وہی گرمی اللہ پاک تو گرمی سردی دونوں کے دینے پر قادلے دیکھو ہمارے یہ گرمی پڑھ لیں نینی تال کے اندر سردی ہے اس وقت موسم الگ الگ ہے ٹائم وہی ہے اسی ٹائم اگر آپ نینی تال فون کر کے پوچھیں تو دائی دے کہ وہاں تھنڈ ہوگی ہے اب وہاں جناب بادل آیا بادل کے ساتھ تھنڈی تھنڈی راہ دینے والی ہوا اللہ تبارک اتانے نے بھیج دی لیکن ان کی بستی پہ وہی گرمی اب سارے لوگ جو تھے سخت گرمی کی وجہ سے بے انتیا پریشان تھے پتہ چلا کہ برابر والے جنگل میں بادل آ گیا ہے بڑی اچھی چھوہ پر ہوا چل لئے تھنے سب لوگ دور دور کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے اپنی بستی کو چھوڑ دیا عورتیں بھی بھاگ گئیں مرد بھی بھاگ گئے جانور بھی اسی طرف کو لپک گئے جب سارے لوگ یہ نافرمان لوگ بدتمید لوگ بدماش لوگ اس بادل کے نیچے اس کالی گھٹا کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ بادل یہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ تو ان کے اوپر پانی برسائے گا ان کو راحت پہنچائے گا لیکن اے بادل تو میرے حکم کے تابے ہیں پانی برسانے کے بجائے اے بادل ان کے اوپر تو آگ برسا دے دیکھو نا بادل سے پانی آتا ہے لیکن میرا اللہ آپ کا اللہ ہمارا رب آپ کا رب بادل سے آگ برسانے پر بھی قادر ہے وہ پوزیٹیو نیگیٹیو سب کے اوپر قادر مضبط منفی دونوں پر قادر اب جناب سورے لوگوں کو اللہ پاک نے اید بھانے سے اس بادل کے نیچے جمع کر لیا پانی کے بجائے آگ برس رہی تھے بڑے بڑے گرم گرم جناب شولے اس بادل کے اندر سے نکل لیتے آرن فارن چند سکڑ نہ لگے کہ سب کے سب یہ نافرمان لوگ بھسم ہو کر رہ گئے جل کر خاک ہو گئے تفسیر روح المعانی میں ایسے لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آدمی چاہے وہ کسی بھی دمانے کا ہو اللہ تعالی کی بات کو مان کر نہیں چلتا تو اللہ تعالی پھر حلی میں ایک حد تک برداشت کرتا ہے لیکن جب لوگ نہیں مانتے قوم کے لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالی کی جانب سے پھر پکڑ آتی ہے اس لئے بہتر یہ کہ اللہ پاک کی جانب سے عذاب آنے کے بدہ آدمی خوش سیدھا ہو جائے اور من چاہی زندگی گزارنے کے بجائے رب چاہی زندگی گزارنے لگے اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق قردانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین